جنگی جنون میں مفتلا اسرائیل نے دیگر خطوں میں بھی جنگ چھیڑنے کی دھمکی دے دی جنگ کو پھیلانے کی تیاری کر رہے ہیں اسرائیل وزیراعظم نیتنیہو کا جنوبی اسرائیل میں فضائی بیس کا دورہ کرتے ہوئے اندیا نیتنیہو کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران بھی اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے چکا ہے اسرائیل وزیراعظم نیتنیہو غلطی کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا کہا سہونی فورسز کا امداد تنظیم کی گاڑیوں پر حملہ اشتعال انگیزی ہے نیتنیہو فلسطینیوں کو جلد خوراک اور عدویات تک مکمل رسائی دیں خطے میں امن کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے غزہ عید پر بھی لہو لہو اسرائیلی وحشیانہ بمباری اور حملے جاری فلسطینی شہری آبادی اور کیمپوں پر فضائی حملے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے تین بیٹوں اور تین پوتوں سمیت مزید ترسٹھ فلسطینی شہید مولانا فضل الرحمان کا اسماعیل ہنیا کو تازیتی خط اسرائیلی حملے میں بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر اظہار تازیت خط میں کہا کہ قائدین کے خاندانوں کو نشانہ بنانا ناکام دشمن کا اعتراف ناکامی ہے شہدہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا صدر مملکہ تاسف علی زرداری کا ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کوڑلی فون رمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور تازیت اور ہمدردی کا اظہار صدر زرداری کا غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی نصف کشی پر تشویش کا اظہار جنگبندی کا مطالبہ کراجی پولیس کے لیے سٹریٹ ٹرائم پر قابو پانا بڑا چیلنج بن گیا ڈکیتی کے دوران جنوری سے اب تک 58 افراد قتل کیے گئے 200 سے زائد زخمی ہوئے رمضان و مبارک میں ڈکیتی کے دوران 19 افراد قتل 55 سے زائد زخمی کیے گئے کراجی پولیس کے مطابق اب تک 425 مقابلے ہوئے 55 ڈاکوز زخمی ہوئے عید کے دوسرے روز متعدد شہروں میں حادثات ہستے بستے گھر اجڑ گئے ٹانک میں انڈر سائیوے پر وین اور رکشاہ ٹکرا گیا 6 افراد جانبھق 15 زخمی فیصل آباد میں کار اور ویگن کے تصادوں میں دو بچوں سمیت تین افراد جان سے گئے کلرکار کے قریب تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار دور نوجوان جان کی بازی ہار گئے اکارا میں ارازی کے تنازے پر تین افراد قتل مزفرگڑ میں دل دہلا دینے والا باقیہ علیپور میں ماں اور سات بچوں کا قتل لڈندہ صفت جللات باپ نے بیری بچوں کو تیز دھار آلے سے موت کی نیند سلا دیا پولیس کے مطابق ملزم ایک ٹانگ سے معذور اور درزی کا کام کرتا تھا ملزم گرفتار آٹھ افراد کے قتل کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا وزیراعظم شہباز شریف کو کوئیتی ہم منصب کا فون عید کی مبارک بات دی کوئیتی وزیراعظم شیخ محمد صباح سالم السباح کا پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف سے مفاقی وزر داخلہ موسیل نقوی کی ملاقات عید الفطر کی مبارک بات اور نیک خواہشات کا تبادلہ وزیراعظم کا عید پر ملک میں امن و عمان کی صورتحال پر اظہار اتمنان عید کا تیسرا دن شروع ہو گیا شہریوں کے نون سٹاپ تفریحی پروگراموں کو بریک نہ لگی دن بھر مزدار خوابے کھانے کے بعد شہری رات کو آئسکرین پالرس پہنچ گئے آدھی رات گزرنے کے باوجود اسلام آباد، لاہور اور ملتان کے آئسکرین پالرس پر ہاؤس فل گیا عید کا دوسرا روز میل ملاقاتوں اور دعوتوں میں گزر گیا کل کیا کرنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ تھکے آرے شہریوں نے کل عید کے تیسرے دن کی پلاننگ بھی شروع کر دی بچوں نے ایری مقاو مشن کی تکمیل کے لیے مطالبات کی فہرست والدین کو تھما دی چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں عید کے دوسرے روز پکنک پوائنٹس اور پاکوں میں رش رہا کراچی کے ساحلے سمندر پر شہریوں کا حلہ گلہ تفریقہوں میں بچوں کی فل ٹائم موج مستی جھولے لیتے بچوں کی خوشی دیدنی فواروں کے خوبصورت نظاروں نے ماحول کو رنگین بنا دیا عید کے موقع پر پرتگال کے صفیر فریڈریکو سلواکا فیملی کے ہمراہ دورہ اللہور دہلی دروازہ شاہی حمام نلی سورجن سنگھ دہلی دروازہ کے اندر پرائیوٹ میوزیم دیکھا پرتگالی صفیر نے فیملی کے ہمراہ تاریخی مسجد وزیر خان بھی دیکھی پاکستان کی ثقافت اور تاریخی مقامات کی تاریخ